اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری سلسلہ غفتگو کا عنوان ہے آلہ حضر شاہ احمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان شیخ علی اسلام ڈاکٹر محمد تاریر قادی صاحب کی نظر میں تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آلہ حضر ڈاکٹر محمد تاریر قادی صاحب نے کیا شان بیان کری سنیا آلہ حضر دیئے شان بیان کرتے ہیں اپیزوڈ نمبر ایٹ ہے اور اس کا عنوان یہ ہے سلام تو کئی لوگوں نے لکھا اور لکھتے رہیں گے مگر آلہ حضرت نے ایسی محبت میں ڈھوکا لکھا جس طرح خود سلام کی مقبولیت ہے اس سلام لکھنے والے آلہ حضرت کی بھی مقبولیت ہو گئی بھائی ڈاکٹر تاریر قادی صاحب تو سنیے کیا لکھتے ہیں ڈاکٹر محمد تاریر قادی صاحب آلہ حضرت کی شان ملک کیا بیان کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں یہی وہ راست تھا جو آلہ حضرت نے بڑے سگیر کے مسلمانوں کو سمجھایا اپنے عمل کے ذریعے اور فرمایا مصطفی جان رحمت پہ لاخو سلام مصطفی جان رحمت پہ لاخو سلام تو حضور کو رحمت کی جان کہہ کر لاخو سلام بھیجے اور پھر جب یہ سلام لکھا اور اس سلام کو پڑھا تو اس کی وہ پذیرائی اور مقبولیت ہوئی سلام تو کئی لوگوں نے لکھے لکھے گیا ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے مگر یہ ایسی محبت میں ڈوب کر لکھا کہ جس طرح خود سلام کی مقبولیت ہے اس سلام لکھنے والے کی بھی مقبولیت ہو گئی اب مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں بڑے سگیر پاک و ہند کے مسلمان ہر محفل کے اختتام پر آلہ حضرت کے سلام کی دھوم ہوئی ان کی سلام کی اب مشرق سے مغرب تک جہاں جائیں یعنی کہ مشرق سے مغرب تک جہاں جائیں بڑے سگیر پاک و ہند کے مسلمان ہر محفل کے اختتام پر آلہ حضرت کے سلام کی دھوم ہوئی ان کے سلام کی اس کو دوام مل گیا اس سلام کو بھی دوام مل گیا اسی سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی یاد قائم رکھے ہوئی ہے آقا سے تعلق کی یاد قائم رکھے ہوئی میں سمجھتے ہیں آلہ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے اور آلہ حضرت کا بہت بڑا انام یہ سلام ہے آلہ حضرت کا بہت بڑا انام یہ سلام ہے اہل ایمان کے لیے نعمت احسان ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے عمل کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ شان بیان کری ہے شیخ علیہ السلام ڈاکٹر عمر تحریر قاضی صاحب نے آلہ حضرت کے کام کی اور آلہ حضرت کے سلام کی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تارے نیکس اپیسوڈ کو انوان میں سن لیں شان ہوا مقام عمرہ کون بیان کر سکتا ہے اور کیا ہم یہ حق ادا کر پائیں گے بائی ڈاکٹر تحریر قاضی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ